دیوالی سے دیوالی تک جہاں یہ سیریز ہے ہماری اور ہم اس سیریز میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ کون سے سٹاکس ہیں جو آپ کو اب خریدنے چاہیے اور اگلی دیوالی ہوگا آپ کو فائدہ تو بازار کمزور ہے اس سے اچھا موقع بھی کوئی نہیں ہو سکتا کمزور بازار میں بھاؤ تھوڑے اور نیچے کے ملے ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ جڑ چکے ہیں اور آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں انجل بروکنگ کے سینئر ایکویٹی ریسر چینلیس سدھارت پرویت دارت سواغات ہے آپ کا اور سب سے پہلے دیپا والی کے آپ کو دھیرو شب کامنا ہے بتائیے کون سے سٹاکس آپ نے ہمارے درشکوں کے لیے چنہیں آپ کا ٹاپک بتائیں نمسکار اور سارے درشکوں کو دیوالی کا بہت سارے شب کامنا ہے جیسے آپ اگر مارکٹ کا رکھ دیکھیں گے مارکٹ ایک کافیت تک والیٹل بھی رہا ہے اور رینج باؤنڈ بھی رہا ہے بہت اگر صحیح سٹاکس سیلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کافیت تک آؤٹ پرپنس مل سکتا ہے مارکٹ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایوین دو جڈی پی گروت تھوڑا پک اپ ہونے لگا ہے بہت ابھی تک کنجمشن اورینٹڈ جو سٹاکس ہیں انڈیا میں وہ کافیت تک پرپنس اچھا کر رہے ہیں اور آگے جا کے وہ بھی پرپنس کرتے رہیں گے within that ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بینکس ہیں سیلیکٹی پرائیویٹ سیکٹر بینکس اس میں اچھا ریٹن مل سکتا ہے ہمارا ٹاپکس اس میں ہے ایکسس بینک پہلا چوئس ہے اس کا کارن یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے پورے بینکنگ سیکٹر میں کافی حد تک سٹریس دکھا گیا لانسٹ دو سال میں اور ربیہ کے جو ریگولیشن سا آیا تھا اس میں کافی سارے ٹربلڈ ایسیٹ کو ریکوگنیز کرنے کو بولا گیا and after that کافی سارے بینکس voluntarily ایک واش لیسٹ نکال کے آئے جس میں یہ سیکٹر ان کا جو ٹربلڈ ہے انہوں ڈسکلوز کیا ابھی یہاں پہ ایکسس بینک نے ایک اچھا چیز کیا ہے کہ انہیں total اپنا جتنا amount disclose کیا ہے یہ کافی حد تک manageable amount ہے around 22,000 crore کا ان کا disclosure آیا کہ اس میں سے 60% آپ کا NPA ہو سکتا ہے تو یہ clarity کافی دیتا ہے کہ balance sheet میں یہ amount کو چھوڑ کے اور زیادہ trouble نہیں بستا ہے اب اگر ان کا recent quarter کا numbers بھی دیکھتے ہیں کافی حد تک ایک already stress دکھا گیا تھا اور management کا جیسا guidance تھا اور دو تین quarter میں شاید کافی حد تک ان کا جو problematic asset ہے NPA سے ان کو recognize کر لیا جائے گا اور FY17 میں کافی حد تک ایک جو earning سے bottom out ہونے کا سمبھنا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ FY18 میں ایکسس بینک کا balance sheet کافی strong رہے گا FY17 میں جو cleaning up process کافی حد تک over ہو چکا رہے گا اور جو return ratios ہے وہ شاید bottom out ہو جائے گا FY17 میں اور ہم نے کو یہ آسا ہے کہ FY18 میں company the bank will start reporting good numbers جیسے 20-22% kind of loan growth report کر سکتا ہے اور اگر جو واپس ہے 16% return on equity level پہ آپ کا achieve کر سکتا ہے تو یہ space میں ہمیں اسی point of view سے ایکسس بینک اچھا لگتا ہے ان large cap and we have a target price of 6.30 on this and جو بھی اگر کوئی corrections بھی ملتا ہے اگر ان کیس سٹاک goes further down then it is a good opportunity to buy on this stock جو دوسرا سٹاک ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے again یہ بیف اسیس پیس میں ہے it is Equitas Holdings Limited if you remember یہ company کچھ ہی مہینہ پہلے IPO آیا تھا ان کا ایک کافی بہت سٹرونگ لیسٹنگ ملا تھا لیسٹنگ گین بھی ملا تھا and subsequently کافی حد تک آپ اگر دیکھیں گے تو انیسٹر کا انٹریسٹ اس میں لگا ہوا رہا ہے اس میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے RBI نے last year around 10 NBFC کو small finance bank کا license دیا گیا تھا تو اس میں سے Equitas Holding was one of the leading list now recently two months back Equitas Holding اپنا small finance bank کا operations already چالو کر دیا ہے تو اس کے ویسے جو ایک hangover تھا کہ کتنا business growth شاید slowdown ہو سکتا ہے کیا وہ شاید visibility میں ابھی تک مضب دکھا نہیں ہے آپ اگر دیکھیں گے ان کا earnings growth بھی کافیت تک strong رہا ہے اور آگے جا کے management کا guidance ہے کہ they will be able to maintain strong growth in excess of 35-40% kind of growth تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک segment of market ہے جہاں پہ small ticket size کا requirement رہتا ہے اور ان کو large bank service نہیں ملتا ہے small banks like Equitas کو کافی ایک بڑا vacuum ملتا ہے وہ serve کرنے کے لئے تو میرے حساب سے یہ small bank small finance bank کا scope انڈیا میں آگے جا کرنے کا اور نیکس تین چار سال کے لئے کوئی دکت نہیں ہونا چاہے growth کے لئے اور profitability کے لئے تو ہمارے یہ ماننا ہے کہ ایک اچھا پک ہے ابھی کے لیویلز میں اور لمبے سمیہ کے لئے تو ہمارا بائی ہے with a target price of 235 ہمارے درشکوں کو دینے کے لئے آج یہ دو سٹوک ہیں جو سدارت کو کافی پسند دے فیلال شکریہ آپ اور اس بیچ بازار پر رکھیں نظر یہاں پر کمزوری بڑھتی دکھ رہی آٹھ ساتھ سو پھر نکھتی میں سودان آج کی لئے لیکن آپ بنے رہے سن موسیقی